نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین ایس 24 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نحال عجیز بابا بھیم رو امبیت کر نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ جر دیا ہے تو وہ ہیں سکھ شاہ پہ سکھ شاہ کی گروتہ پہ اور ہر تمام بھارتیوں کو سکھ شاہ کے عدکاروں کو دیا جائے اس لیے سکھ شاہ بہت مہتپون ہے لیکن آج کے دور میں کوالٹی سکھ شاہ پہ بات ہونی چاہیے چونکہ کیا ہے کہ سرکاری یوجناوہ میں بہت سارا پیسہ گورمیٹ کا خرچ ہوتا ہے لیکن انسان کتنا سکھ شت ہو پاتا ہے بچے کتنا سکھ شت ہو پاتے ہیں یہ سچائی آپ بھی جانتے ہیں اس وقت میں موتیہاری کے ان سے خطر میں موجود ہوں جہاں پہ جی کے میموریل کا ایک بڑا سا بھبے کیمپس ہے یہ بتانی کے ضرورت نہیں ہے کہ میرے پیچھے جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں وہ ایک نیجی بیدیالہ کی عمارت ہے پوروی چمپاران یا پشوی چمپاران اگر ہم بات کرتے ہیں اتر بیہار کی تو اس طرح کی جو ہے عمارت وہ کہیں نہیں ہے لیکن عمارت کے ساتھ ہے تو یہ سکھا میں بہتتا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو ہم یہاں اسکول میں پہنچے ہیں ساتھ ہی اس کے انفرسٹیکچر سے لے کے یہ تمام انوارمنٹ کے اوپر بچوں کا جو ہے بودک وکاس کے ساتھ ساتھ شارینک وکاس پہ بھی آج کل لوگ بہت کم بات کرتے ہیں لیکن اس کی بات ہونی چاہیے میرے بغل میں دیکھیں بچوں کو کھلنے کیلئے ایک شاندار پارک ہے اس اسکول میں وہ تمام سویدائے ہیں جو کی بنیادی روپ سے کسی بھی چھاتر کو ملنی چاہیے اس کے بکاس میں سوانم بکاس میں سکھشا کے ساتھ ساتھ میں بہت طرح کے جو ضروری چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال ہونا چاہیے تو یہ جو بیدیالہ پریسار ہے جی کے میموریل آج ہمیں یہاں موجود ہے اور یہاں آنے کا ایک موقع کی وجہ یہ بھی ہے کہ آنے والے کچھ دینوں میں یہاں پہ کچھ کارش کرم ہو رہے ہیں جو بچوں کے بکاس میں جن کا یوگدان ہے تو آئیے ہم آپ کو چھکھاتے ہیں اور یہاں سے بات کراتے ہیں یہ جو بیدیالہ ہے ان کے جو ڈیریکٹر ہیں پرنسپل ہیں آکر یہ کس طرح کا انوارمنٹ دے رہے ہیں اور یہاں پہ ان بچوں کو سوان جو دچھے پڑ رہے ہیں وہ کو کس طرح کا محول رہا ہے جسے کچھ کے بہت دیکھ مقاب کے ساتھ کچھ اس کا ایک دمی ہے کہ کتنا بڑا اسپیشیس ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں بچے جو ہے اس میں پڑھیں گے اس دیالے میں اور یہاں پہ ہر طرح کی جیسے باسکیٹمون مٹ ہے بینک مٹ ہے رننگ مٹ ہے تو میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں اس سکول کے بارے میں کیونکہ اس میں خاصی دیئے ہے کہ یہ فیزیکل اٹینشن جو ہے وہ بہت زیادہ دے رہا ہے تو فیزیکل اٹینشن اگر کسی بچوں کو دیا جاتا ہے تبے جا کے ہ ہمارے دیس میں لینا چوپرا جیسے ایتھلیٹ نکلتے ہیں چونکہ بنیادی جو ہے سپچر ہے وہ کہے لے کہیں ایک سکول سے سوڑ ہوتا ہے اور یہ سکول اس طرح کی سوڑا پراک کر رہا ہے میں نے صدر ایک اور صدر ہے صدر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس سکول کے بارے میں انفریکشن موٹیو کیا ہے اس کا مجھے سپر پہلے تو بہت 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 خواہد ہے آپ کا سکسپول مہارہ اور میرا نام ابی سان ہوا اور میں کچھ سے بارہ برسوں سے وہ تیہاری موکریزمیٹیو انگریز کے بیٹھنے چلا رہا تھا اور کافی سکسپول آج میں جاتی ہیں ایک موٹیو کا سب سے بڑا نام ہوئے اور یہاں پہ جو انفرارسٹرکشن ہوں یہ کارکو کنیکٹیڈ ہونا ہے اس سکول سے اور میں بس یہ ہی چاہنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے جنرلی بچے جو ہیں وہ آلٹیمیٹلی پڑھائی تو کرنی پڑتی ہیں لیکن پڑھائی کرنے کے صدر میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صحیح سکول کا چناؤں نہیں کر پاتے ہیں بہت ایسے سکول ہیں جہاں پر صرف پڑھائی رہیں لفراس ہوتے ہیں پڑھائی لگائی تھی نام کو مار کوک لڑا جھگڑا گالی یہی بچے سکتے ہیں جاہیر سے بات ہے کہ اگر شہروں کی بات کریں تو شہروں کا محول بہت بگڑ چکا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو سکول ہے یہ چھپرا بہاس میں ہے انڈین آئل کا جو بوٹلنگ پوائنٹ ہے اسے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یہ سکول ہے سہر سے دور ایک آنت میں ایک ایسا انفرسٹرکچر ایک ایسا بیوستہ جہاں پہ بچے کا ہر وکاس کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں ہوسٹل کی اچھی سوڑا ہے جو آپ رویوں میں دکھا سکتے ہیں آپ یہ جو ڈمی دکھا رہے ہیں آپ پورے سکول کا وزٹ کر کے آپ ان کو پریکٹیکل ہی دکھا سکتے ہیں کہ یہاں سب سے بیسٹ جو ہے وہ کیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں پڑھنے بھیجیں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہاں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے صرف پڑھائی مہٹر نہیں کرتا ہے ایکسٹرہ کرکلوم ایکٹیوٹیز بھی میٹر کرتا ہے یہاں پڑھائیں تو ہوں گا ہے ہی ساتھ مجھے ایکسٹرہ کرکلوم ایکٹیوٹیز ہے وہ دی بیسٹ ہے ابھی آپ نے ہوسٹل کیا ہے بتا کیا ہے ہومان کی بچے جو ہے اپنے پر گائیڈ ڈائن کے لیے ان کے پیارے پوشٹوں گڑھا تو ہوسٹل میں کالسے فیصلیٹیز ہیں جو آپ کے باقی سکولوں سے علاگ ہیں ہوسٹل کے سب سے پہلے ہے کہ گورنمنٹ ہمارے یہاں پہ ایک بیتی جو ہے جو کاؤنسلنگ کر کے ہر بچوں کو ہر دن بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا بیسٹ ہے کیا بیسٹ نہیں ہے دنیا میں ایک انالیسس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں سوٹ انالیسس ایس ڈو و ڈی ایس ڈو ڈو ڈی ہر چیز پروپر ٹیچنگ میتھولوجی جو ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ دی جاتی ہیں تاکہ بچے ہوسٹل میں بھی راکے اپنے پیارنٹس کا نام روشن کرسکے یہاں بہت ایسے چیز ہیں جو کہیں نہیں ملے گا جیسے ہمارا اکسفورد یونیورسٹی لائی بریڈی سے tie-up ہے پلس اس رو میں بچے ہمارے جاتے ہیں وہاں کے جگہ پہ پر فارن کرتے ہیں تو there are a lot of things which we wanted to tell you that this is going to be a milestone of this the entire society and mankind دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انوارمنٹ کریٹ کرنا کہ ایسے جو بچے ہیں ان کو پوپر گائیڈنس ملے اور وہ گائیڈنس ملے کے کہیں بچے آگے جائے جیسے اسرو کے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اسرو جیسے جو بچے وہ سائنٹیسٹ بنتے ہیں یا پھر بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں تو تو یہ کنیکٹیوٹیس ہے وہ ایک سمال سے داؤوں میں کی کنیکٹیوٹی ہے یہ بڑے ایک میٹرو سیٹوس تک کا کنیکشن یہ بہت اہم ہوتا ہے باقی سب اسکولوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی تو سر جو سے ان کا جو دعویٰ ہے کہ یہ اسکوٹ بیسٹ ہے اور اس سکول میں وہ ساریت عمام سکیدائیں ہیں جو باقی اس بھی اسکولوں میں نہیں ہیں تو ان داؤوں کی بھی ہم پرسال کریں گے اور آپ کو ملائیں گے کہ آپ کے بچوں کے بھوستے کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے کہیں بھی اپنے بچوں کو پڑھا ہے لیکن اس کے لیے بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ قوالیٹی کو پڑھ جکے سر کیا ہے ان سب باتوں پہ ہم آئے گے بھی بات کرتے ہیں اس وقت ہم اسکول کے پرنسپل سر کے پاس آئے ہیں اور وہ تمام ٹیکس پہ بات کریں گے سر سب سے پہلے تو سوال رہت ہے آپ کا آئے لئے پور نیوز میں اور ساتھ ہی میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کا ویدیالے ہی کیوں بہت سارے ویدیالے ہیں اتر بیہار میں لیکن آپ کا ویدیالے ہی اچھا کیوں ہیں یہ جو ہم لوگاں ویدیالے کا نام جی کے میموریل سکول ہے یہ جی کے مطلب ایک ٹرسٹ ہے گودھاوری کاشی ہم لوگاں جو مالک ہے جو انسی مہمی و پاپا سوال روگاسی مہمی و پاپا کا نام پہ یہ سکول کے ایک ہی مقصد ہے جو گریب بچے اس علاقے میں جو پچھڑے بڑھ کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو سنیس چھت بڑیا یوگی سادھن سوالوک ایک بڑیا ویدیالے نیرمان کے لئے یہ سکول پردشت کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ بہت کم فیز میں چائنگ کے اپکٹریسٹ بڑیا ایک پڑھائی کا مہم اور سیوہ دیا جائے بچے کو تاکہ یہ ہی بچے بڑے ہوکے دیش کے ایک پراپر ناغریت بن پائیں سر بودھیک بکیاز کے ساتھ ساریگ بکیاز پر آپ کتنا یقین کر کے ہیں اور اس کو کس طرح سے بڑھائی جانا چاہیے میں خود بھی ایک ناغریت رہ چکا ہوں اس لئے میں اس پر بھی بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں ہم لوگ اس خون میں ایک trained رنٹی ٹروپی پیئر جو ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ باسکٹ بول ایک بڑا سا ٹروپی پیئر ہم لوگ ساتھ 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 ہم لوگ ساتھ 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 ہم لوگ یہ سویدہ اکرپن کیا ہے کیونکہ آپ کے ڈیالے نے سب سے یاد اکاشت کیا ہے خیل کی شطر میں آپ کے پاس انگیاروں اللہ اللہ کوٹ ہے رلنگ کا تو اس کو لے کر کیونکہ بیہاری پچھڑا راج ابھی جانتے ہیں کو کچھ منا نہیں کر سکتا اور اوپر سے چمپانا لولا تو یہ ڈیوپرمنٹ اس کو کس طرح سے چیلنج کیسے دیکھیں یہ سکول سی بھی اپیریکٹری سکول اس لئے سوگی سے جتنا بھی میٹ ہوگا چاہے وہ ریجنل ہو چاہے زون کا ہو چاہے وہ نیشنل ہو ہم لوگ اپنے بچوں کو ہر ایک کمپنیشن میں ہم لوگ یکدان کے لئے بیل بھیجیں گے اور وہ لوگ کو ایک نیشنل لیول میں کیس طرح کیل ہوتی ہے اس کا وہ لوگ کو ایک آفر بھی ملے گا وہ لوگ کو ایک پروپر ویشن بھی ملے گا ساتھ وہ لوگ بھی اس طرح نیشنل لیول پہ اٹھ پائیں گے تو تاکہ یہ ہی بچے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنا بھی ساری ملکاس کے چیترے میں جتنا بھی بچے ہیں جو لوگ جو لوگ سکسس کی ہیں لائک میں وہ لوگ سب یہ ہی سب ورک سے آتے ہیں تو میں خود دیڑ نسچت ہوں کہ اس معاملے میں ہم لوگ کے بچے اپنے سکول کے بچے کچھ ہی دنوں میں ایک بڑیہ ستان بڑیہ جگہ پہ وہ لوگ پہنچ کر دکھائیں گے ابھی میں نے سیب سنگ پہ آیا بات کر رہا تھا ماہم لوگوں سے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس دنوں میں کچھ پروگرام سیاں ہونے والے ہیں جیسے ٹیلنٹ ہوں گا تھا تو اس کو لے کے کیا مطلب یہ کیوں کرا جا رہا ہے پیچھے کے ادیس کیا ہے دیکھیں آج کا دن میں بچے صرف پڑھائی لے کے پڑھائی کرے تو یہ اچھت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے مارٹ کھل چکے ہیں سکسس کے لئے کریہر کے لئے ایک ٹائم میں تھا جو ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگوں سے ڈاکٹر ہی انجینئے بڑھنا ہے لیکن ابھی اتنی سارے سٹریمز کھل چکے ہیں تو ٹیلنٹ کا مطلب یہ ہی ہے آپ دیکھتے کہ میں سے ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں سوئی سنگین کے ڈانسن کے ڈراما ہے آرٹ ہے تو الگ الگ چھتے ہیں تاکہ بچے ٹیلنٹ کے دورہ ہم لوگ اس سے بچے کو سامنے لیا ہے پائے نکھار پائے اور بڑی آگر ہم لوگ ایک سکسس ریٹ پردام کر پائے دیکھئے یہ بہت اہم ہے اور اسی بات کو میں بار بار دہتا ہوں کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان تمام پہلوں پہ بھی دھیان دیں جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے نیرت چپڑا جو ہے ایسی ہی نیرت چپڑا نہیں بنا ہے اس کو پلیٹ فارم دیا گیا ہے تو پڑھائی تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ اگر بچے میں کوئی اور کیابیلیٹی ہے اس کے انتر چھمتا ہے کسی طرح سے سپورٹس مین بننے کا کوئی اور فیلڈ میں جانے کا تو اس کو بھرپور موقع ملنا چاہیے اور تیچرز کا کام بھی وہ ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں میں چھپے ٹیلنٹ کو نکھا لیں یہی ہے سر ایک چیز اور ہے کہ آپ کے یہاں ہوسٹل کی فیلیٹی ہے تو اس ہوسٹل میں کیوں کوئی بچہ رہے گا آپ کے پاس کیا ریزن ہے کیا موٹیو ہے کیا سوچ کیا آپ نے کیا موٹیو ہے یہاں پر بہت سارے بچے جو گھر پہ اس طرح کا مارمالین ملی پاتا ہے پڑھائی کے لئے تو ان لوگ ہلی یہ پڑھائی کیا ہمیں اپلکت کرائیں پڑھائی 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 تیار ہوتے ہیں کھانے کے بعد بعد ریسٹ کے بعد تین ٹائم پڑھائی ہے ایک دوپر کے پڑھائی ہے ایک شام کی پڑھائی ہے ایک رات کی پڑھائی ہے ساتھی ساتھ شام میں فرسٹ پڑھائی کے بعد دو گھنڈے کا گیم سیشن ہوتا ہے اسی لیٰہ دیکھئے گا ہم لوگ کے سکول کے بچے باقی سکول سے اگر کمپیر کر لیں تو بہت سارے کھیل کے مادیوں میں کافی آگے ایک نکل چکے ہیں کیونکہ یہاں پر بچے بہت سارے مارک مل چکے ہیں بہت سارے سادن مل چکے ہیں باسکتر بول، فوڈ بول، ٹریکٹ، وولی بول، لون ٹینس اس سب میں وہ لوگ کافی آگے نکل چکے ہیں بیٹنٹن کافی آگے نکل چکے ہیں ایک اتریسٹ ہم نے ٹریننگ پردان کر رہے ہیں ساتھ سارا ہم لوگ ایک خیان بھی لگانے والے اتھان میں سا ہے تو اس میں باہر کے بچے بھی آکے اس میں یوگدان کر سکتے ہیں یہ واقعی میں بہت ضرور ہے کہ جو بچے شرارتی ہوتے ہیں کئی بچے شرارتی ہوتے ہیں تو وہ ان بچوں کو ایک صحیح پلیٹ فارم ایک صحیح مادک درسن کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو اس کو ڈیفینیٹی ہوسٹل میں ڈالا جانا چاہیے اور ان کو وہ انوارمنٹ کیا ہے سر ایک آخری سوا میں تو چلا چاہوں گا آپ سے فی ریگانی کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے بھی جو ہمارے درشک ہیں انہیں پتا چلسے گے کہ آپ کے ویڈالے میں کیا فی ہے فی ریگانی ہوسٹل فیز ہم لوگ کو بہت ہی نوم لے رکھے جتنا خرچہ ہوسٹل سکول کرتا ہے اس سے بہت کم میں ہوسٹل فی رکھے تاکہ گریب بچے بھی یہاں کے پڑھائی کر پائیں اور اچھے سونسید بھائی شکر انمان کر پائیں ریگانی سکول فیز اگر آپ شہر سے تولنا کریں شہر کے مقابلے ایک پار سے تھوڑا کمی ہے اور ہم لوگ اگر انٹرنائی سکول کے اگر تولنا کرے اگر اگر نیشنل لیبل پہ اس سے ہم لوگ کافی کم رہے گے تاکہ یہاں پہ گریب بچے کچھ لیوے کلاس بھی ہے چوہ یہ باہر کام کرنے والے ہیں ان کی بچے بھی یہاں کے پڑھائی کر سکتے ہیں ہم لوگ ساتھے سال آٹی کا جو سلیلو گوہمنٹر روز ہے اس کا مطابق بہت سر گریب بچے ہم لوگ 3 میں پڑھائی کر رہے ہیں ہم لوگ پڑھائی کر رہے ہیں چاہے بہت بہت دھنے بہت سار آپ نے اپنے کیمتی سمیح دیا لیکن مہتبون جنگکاری بھی دی جیسے کہ گورنمنٹ کا کئی رول ہے سیویل کاشٹ کے بچوں کو یا پھر باقی وہ جو پیچھڑے ورگ کے بچے ہیں ان کو جو ہے وہ سوویدہ پردان کی جائے جو سرکار چاہتا ہے کہ ہم تمام طبقے کے لوگ بچے وہ آکے اور پڑھائی کر سکے اور سکشہ کے جو اپنے دیکھان ہے اس کو استعمال کر سکے اس وقت اس وقت اس وقت کی کوڈینیٹر میں ہم ہوئے سر گوجہ ہے آبائیم سکسے پڑے تمہار کیا نام جاننا چاہیے میرا نام کانیتا آئیم کی اکیتنی کوڈینیٹر آئیم کی اکیتنی کوڈینیٹر اوپر ہے آپ سکتا سوالت ہے آپ کیسے دوست دوست آبار میں مہم آپ کا ہی ویڈیالہ باقی بھی شہر میں بہت سارے بیڈیالہ ہیں لیکن ایسی کیا خارشیت ہے کہ یہاں بچے آئے بڑے کیا آپ کے یہاں انبارمنٹ ملے گا بیڈیالہ سب جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں پسنٹیز کی آئیسن ایک جیسے ہی ہوتی ہے میں بھی ٹاپ آباوٹ ڈیل پر سکتا اگر ہم بیڈنڈین یا ٹھاچی چی بات کریں اگر ہم جب آپ کو سمان ہی ملے گا پر بات یہاں ہے ہمارے بچوں کے اوہر اور بکاس کی اوہر اور ایمپرویمنٹ کی جس میں ہی ہم اپنے بچوں کے ساروانگی بکاس کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ ایڈکیشن ہو ان کا کلچو ہو سپورٹس ہو جو بھی بیشے ہو ہم انتب پہ دھیان دیتے ہیں اس پر ریلیٹر ہم لوگ اپنے ویڈیالے میں ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے فکلٹیز بھی کوئید پرارا رکھی ہے سپورٹس سارے ویڈیالے دیتے ہیں بٹ ہمارے سپورٹس میں سے سپورٹس ایک لیمٹیڈڈ سپورٹس کے لیے دیتے ہیں ایدھر یہ کن بی باسکٹ بول ٹیبل ٹینیس باتمنٹ یہ نورمل ہے بٹ اس کے علاوہ ہم ہماری مین پہل رہتی ہے ہم اپنے سپورٹس کی لڑکیوں کو بھی سپیشلی ان ساری چیزوں سے زیادہ انٹرٹین کروا ہے ان کے بارے میں ناللیج دیں چھوٹے بچوں کے لیے بہت سارے سویدان ہیں جب باقی سارے کنگو گھلے ہی ہوگی لیکن ہمارے تیچرز ان کے بیس سے نیکد اور ان کے لائف میں کیا امپورٹنس ہے اس کے لئے بہت ناللیج دیکھئے یہ ایک بات ہے کہ جب ہم کی سیڈیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو ہمارے بات کھل کیا تھی ابھی میں اپنے جیسے محلاؤں کے بچوں کے بارے میں کھالتے ہیں گورمنٹوں بیہار بچوں کے امپورمنٹوں اوپر بچوں کے اوپر تو آپ اپنے درشچکوں سے کیا چیلنگ ہی دیکھتی ہیں بچوں میں دیکھیں بچوں اور بچوں میں پہنی کارمی کو یقین ہونا ہی نہیں چاہے ہیں آج اگر ہم اس لیبن پر دیکھیں گے تو لڑکیاں بھی اسی طرح سے سمپن ہیں جس طرح سے ایک لڑکا سمپن ہوتا ہے نربہ کرتا ہے ہمیں اپنے ساماج سب سے بڑی کوششش رہتی ہے اس کے علاوہ ہم اپنے سب ہی بچوں کو ساماج ہوتے ہی ایک طرح سے مینٹین کرتے ہیں اور ہم لوگ ہماری کوشش بھی یہی رہتی ہے کیونکہ ہمارے لئے سارے بچوں ساماج ہیں تو سب کو ایک طرح کا ہی موکہ دیا جائے ہاں لڑکیوں کو تھوڑا زیادہ کیونکہ جس اینیا میں ہم لوگ بیہار ریجن میں ہم بیلونگ کرتے ہیں لڑکیوں کو تھوڑی سی رسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے سو وہ ایک پہل 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 ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا صرف ایک موٹی سی لڑکیاں یہ نہیں ہماری لئے سب ہوت سے سامانے بٹھا ہماری کوشش رہتی ہے اور ہمارے پہرنٹس بھی اس میں ہمارے بہت زیادہ سارہنیاں کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے موقع دیتے ہیں ہماری سوچ جاننے کے بارد اپنے بچوں کو آکے بڑھنے اور ہمارے ساتھ پہل پھرنٹس بھی تک چلا کے لئے ایک آخری سوال میں اس سوال کے ساتھ آپ بہت زیادہ رہتے ہیں فیکشن کوتا ہے تو سمسکران مین چیلنج آپ کچھ کیا رکھتا ہے ہم لوگ کی ایک بینجور میں یہاں کی نمکہ ہم لوگ کی یہاں کے تلچر یہاں پہلک کیونکہ چلے جائے گے ایک بات لیکن ہم اپنی بیس کو بھول جاتے ہیں ہم جس خریشت بھومی سے بیلون کرتے ہیں اس کے ایک آرڈک ہمیں سمیہ دینا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی نیا سکول بھی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی بات بڑھائی ہی سب کچھ نہیں ہے بڑھائی بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے جیسا ہم کہتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن بیسے ہی اس بڑھائی کے ساکتے ہیں ہمارے بیسے گا ایک آل راؤنڈر ڈیویلپمنہ ہونے چاہے جس کے اوپا ہمارا ذہا رہی بھی بھی ترے ہیں چاہے وہ کراف بھر ہو چاہے ہم کا خیل کو ہو چاہے ہم کا نرتے ہو چاہے ہم کا نرتے ہو چاہے ہمیں دانسگ ہو سنگی ہو یا ہمیں بہت سارے بچے میں نے پائے چیلنج کی طرح ہی تھا جو انٹرسٹے نہیں تھے کہ ہم سنگل میں انٹرسٹے نہیں پی کہ ہمیں آتا نہیں ہم ڈانس نہیں کر سکتے ہمیں آتا نہیں ہے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی لئی آپ کا دھر ہے آپ یہاں سب سے سیکھنے کے لئے ہے سیکھئے کوئی بات نہیں انگلیش ہے سیکھئے آپ جتنا بولیں گے اس میں نکلیں گے سکول کیا ہے سکول ایک سیکھنے کی جگہ ہے یہاں کوئی آپ کو جج میں ہی کرے گا کہ اپ کوئی میڈل مل جائے گا کہ آپ سب سے اچھے سپیکر ہیں یا آپ سب سے کم بولتے ہیں یہی ہی اج جگہ ہے جہاں آپ اپنے سارے کے سارے ہزیٹیشن پر ریموٹ کر کے آگے بڑھ جائیں تو ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہمارے سب بچے آگے اسی میں بڑھتے جائیں اور اپنا نام کے روشن کریں گے اس کے ساتھ ہمارے سکل کا نام کی روشن اور چیچاس کو بھی کامیابی بوتی ہوتی ہے جی بلکی سنجھے بہت بہت دھنے باہت آپ ہمارے ساتھ کیفتی وقتیں جائے تو یہ جو چیز تھا کہیں نہ کہیں جو سوانگنگ بکاس کی جہاں تک بات آیا ہے یہ ڈیبلپمنٹ کی بات آیا ہے یہ آر اوپر ڈیبلپمنٹ کی بات آیا ہے تو اسکول آپ کو ہر طرح کی سوگزائے جو ہے مہیا کراتا ہے ابھی ہمیں اس اسکول کی ڈریکٹر سب سے بات کریں گے کہ ان کا ودیالہ کھولنے اور اس طرح کی ودیالہ اس انچالیت کرنے کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ کیا ہے اور یہ بھی جاننے کے پریاست کریں گے کہ وہ اوورال کس طرح سے سیناریو کر رہے ہیں اور یہ چمپارن کی بکاس میں کیسے ان کا یکہ آمد ہے آخر آپ کا ہی ودیالہ کیوں باقی جو بھر پہ جو انبرمنٹ آپ دے رہے ہیں ایسا کیا ساتھ ہے آپ کی ودیالہ دیکھیں باقی جو انفرسٹرکچر کی بات ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ وزول چیز ہیں جو آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے کیا رکھا ہوا ہے کیا کیا فسلٹیز رکھی ہوئی ہیں جو مین چیز ہے کہ ہمارا جو سکول ہے یہ کچھ کور ویلیوز پہ ہم نے اس کی فارمڈیشن لے کری ہوئی ہے تو ان چیزوں کو ہم اپنے بچوں میں، ٹیچرز میں، صرف بچے نہیں، ٹیچرز میں بھی ہم ان ویلیوز کو لے کے آنا چاہتے ہیں جن میں سے پہلی ہے انٹیگریٹی، دوسری ہے ریسپیکٹ، تیسری ہے چیلنج، چوتھی ہے اچھیب اور پانچوی ہے انویویٹ اب یہ جو پانچ آپ، ان کو میں پانچ ستم کہتا ہوں ہمارے فارمڈیشن سٹون کے یہ پانچ ستم ہے جن پہ یہ پورا بیلڈنگ ہی نہیں، اس بیلڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں، بچے ہیں، ٹیچرز ہیں یہ سارے اسی انہی ستم پہ کھڑے ہیں اور ان کو مجبوط بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں سارے تو جو پہلا ہے ریسپیکٹ، یہ تو بہت مشکل سے ملتا ہے، اس کو ارن کرنا پڑتا ہے لوگوں کو چاہے ٹیچر ہیں، چاہے بچے ہیں، سب کو اپنے اپنے ریسپیکٹ جو ہے وہ ارن کرنا پڑے گا اور وہ ہم یہاں پہ سکھاتے ہیں بچوں کو، کس طریقے سے ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا، اپنے سینئرز کا ریسپیکٹ کرنا، اپنے جونئرز کا ریسپیکٹ کرنا، اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا اگر ایک اچھا پر فارمنس دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ارن کریں گے ریسپیکٹ، وہ آپ کو لوگوں سے ملے گا دوسرا جو ہم نے انٹیگریٹی کہاں، انٹیگریٹی ایک اونسٹی بنائے رکھنا، اپنے ہر صرف روپے پیسے میں اونسٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز میں میرا آپ سے ایک رشتہ ہے، یا میرا بچوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، انہیں پڑھانے کا رشتہ ہے، مجھے وہ پڑھانا جو ہے بہت ہی امانداری کے ساتھ کرنا ہے بچوں کو یہاں جو پڑھنا ہے وہ بہت ہی امانداری کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ چیزیں ہم انہیں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹیگریٹی، ریسپیک، پھر چیلنج کی جو بھی اس کرنٹ سٹیٹس ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ روڈ خراب ہے ہم اس کو یا تو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ روڈ خراب ہے، یہاں پر سکول نہیں بن سکتا ہے یا ہم اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیں کہ ہم یہ روڈ بھی بنوا دیں گے، یہاں سکول بھی بنائیں گے اور یہاں کے بچوں کو وہ ساری سویدھائیں دیں گے تو وہ چیلنج کی چیزیں ہم اپنے بچوں میں دیتے ہیں، ان کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو ایک مطلب چیلنج کے طور پر ان چیزوں کو لے صرف بچے نہیں، ٹیچرز کو بھی لگاتار ہمارے یہاں ٹریننگز چلتی ہیں ریگولر ٹریننگز، ہمارا ٹائی اپ ہے اوکس بورڈ کے ساتھ ہوں، ان کے لوگ آتے ہیں ٹریننگ کرنے گے میں خود ایک ٹیچر ٹرینر ہوں، میں ریگولر ہی ہفتے کے دو دن کچھ نہ کچھ ایک نئی کوئی ایک ورڈ لے کر کے جو ایجوکریشن ورڈ سے ریلیٹیڈ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک ڈیر ڈیر گھنٹا تک ہماری بہت ہی آنیسٹ اور بہت فروٹفول ڈسکسنز ہوتی رہتی ہیں ٹیچرز کے ساتھ، تو وہ ہمارا چیلنج والا پارٹ ہو گیا ایک اچیو کا ہے، جو ہمارا چوتھا سکم ہے اس میں گیا ہے کہ ہم بچوں میں، مطلب جو بھی ان کی کرنٹ یہ ہے کہ ہم نے اتنا پا لیا ہے، ہم کو اسی پرسنٹ مل گیا ہے اس میں خوش نہیں رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس سے بہتر اور کچھ کر کے دکھانا ہے ہمارے ٹیچرز جیسے انہوں نے کچھ بچوں کو مان لیجیے کہ ہر کلاس میں ہر بچے ایک لیویل پر نہیں ہوتے ہیں کچھ بچے یہاں ہوتے ہیں، کچھ بچے یہاں ہوتے ہیں، کچھ بچے یہاں ہوتے ہیں تو ٹیچر کے لیے achievement یہ ہو جائے کہ جو نیچے والا ہے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اوپر لے کے آئے لرننگ جو ہے بہت ہی gradual process ہوتا ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس کوئی ایک بچہ سے کچھ نہیں آتا ہے تو چار چھے میں نے اس کو سب کچھ آنے لگے گا وہ ایک gradual process ہے لیکن اس gradual process میں بھی ایک achievement کی yardstick تیار کرنی ہوگی کہ ہاں ہم یہاں سے یہاں آگئے، یہاں سے یہاں آگئے، یہاں سے یہاں آگئے بچوں کو لے کر کے تو وہ achieve ہو گیا اور last جو ہمارا stumb ہے وہ ہے innovate کہ نئی نئی چیزیں نئے طریقے سے چیزوں کو کرنا آج ہم اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے کلاس میں 35 بچے ہیں یا 30 بچے ہیں ان میں سے صرف میرے پڑھانے کے طریقے سے آج کے پڑھانے کے طریقے سے صرف 25 بچے ہی سیکھ پائے ہوں آج بچے نہ سیکھ پائے ہوں تو میں ایسا کیا کروں کہ 30 کے 30 بچے سیکھ پائیں at least پورا کا پورا نہیں تو کچھ اس سے بہتر وہ آگے بڑھ پائے تو اس کے لیے نوہ چار کا جو ہے وہ ہمارا پانچ باستہ ملک ہم regularly نئے طریقے ڈھونٹے رہتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے تو یہ basically میرا تو کہنا یہ ہی ہے کہ باقی انفرسٹرکچر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا نام ہے 65 انچ کے ٹچ پینلز لگا کے رکھے ہیں ہمارا ٹائ اپ یہ ورڈ سورت لائنگویج لائب کے ساتھ ہے اتنی بڑی پچیس سو سو سوائر فیٹ کی ہماری لائبریری ہے انفرسٹرکچر میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی باسکٹ وال کوٹ ہے لان ٹینس کوٹ ہے پولی وال کوٹ ہے پیچھے فوٹبال گراؤنڈ ہے اوپر ہوسٹل میں ہم نے بچوں کے لیے ای لائبریری کی سویدھا گھر کے رکھی ہوئی ہے کم پورا ہمارا کیمپس وائ فائی کنیکٹڈ ہے ہر موڈل انفرسٹرکچر کے ساتھ باقی ہم نے کہا کہ جو ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے پانچ جو ستم ہیں جو core values ہیں ان پر ڈکاپوا ہے موٹیو پی اپنے بات کروں تو یہ جو ہمارے آس پاس کا جو ریزن ہے جیسے کہ ہم نورت بیہار سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو کیا چیلنج آپ فیس کرتے ہیں یہاں پر ایسی کوئی چیلنج ہے کیا چیلنجز تو ہر کام میں ہوتا ہے یہاں بھی بہت سارے چیلنجز ہیں ہمارے لیے ایک تو یہ پچھڑا پچھڑا والا علاقہ ہے یہاں پر بچے جو ہیں وہ بہت لیٹ سکول جانا شروع کرتے ہیں جو ہم نے observe کیا ہے ہمارے یہاں بچے ایسے بھی آتے ہیں جو کی دس سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی ان کو یو کے جی میں ایڈویشن چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے ہم ان کو منہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ہم منہ کریں گے تو وہ جائیں گے کہاں پہ وہ کیسے بہتر بنیں گے تو ایک تو یہ چیلنج ہے دوسرا چیلنج ہے یہاں ایک تینڈنسی ایسی ہے لوگوں کی ان کو لگتا ہے کہ سکول تھوڑا مہنگا ہے بٹ اگر آپ انفرسٹرکچر سرویسز ساری چیزیں دیکھیں قوالیٹی دیکھیں تو ہر چیز کی ایک تھوڑی سی پریمیم ہوتی ہے تو یہی ہے اور تو باقی بچے ہیں بچوں کو تو آگے ہم نے لے کے جانا ہے اچھا سر ایس پر گورنمنٹ ٹون کئی ساری ایسی اجنائے ہیں گورنمنٹ چاہتے ہیں جیسے کہ پیچھے بار کے بچے آگیا یا پھر وہ گرلز آگیا ہیں جن کو موقع نہیں مل پاتا ہے ایک مائنڈسیٹ بنا باہر تو آپ کا ویدیال ہے یا پھر آپ کیسے اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں دیکھیں جو بھی گورنمنٹ کی آٹی ای کی گائیڈ لائنز ہیں جو ہمارا کچھ بچوں کو ہم کو فری میں پڑھانا ہے تو وہ ہم اس میں پورا تطپرتہ کے ساتھ جو بھی ایکچوال ہونا چاہیے ہم وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور صرف فری میں پڑھانا نہیں ان کا ڈریس ہم فری میں دے رہے ہیں ان کا ٹرانسکورڈ ہم فری میں دے رہے ہیں ان کو بک فری میں دے رہے ہیں ایسے بچے ہیں کئی سارے ہمارے سکول میں جو آٹی ای کے اندر آتے ہیں جن کی فیملی کی اتنی کی کیپیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو یہاں پہ پڑھا سکیں ہمارے سکول میں بٹھر بھی ہم نے ان کو یہاں پہ اپنے کاؤسٹ پر رکھا ہوا ہے جیسا ہے کہ ہم نے اور جگہ بات کیا تیچر سے تو ہم نے کہ یہ فاؤنڈیشن ہے تو جگہ مموریل اپنے کاؤڈن کیسے وہ ڈیل کر رہے ہیں ان بچوں کو کیسے سہیوگ کر رہا ہے ہم نے پڑھا رہے ہیں ہم نے پڑھا رہے ہیں ہم نے پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ کا سہیوگ اتنا ہے کہ ہم نے جو بھی ریکوائیڈ ہوتی ہیں چیزیں ان سے وہ بیباق سے ملتی رہتی ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے بٹ جو ہم ان کو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارا اپنا کاؤسٹ ہے آس باز کے ریزن کے لوگوں کا وہاں سا مائنڈسٹ ڈالا گیا تو ان کے لئے کیا کوئی ویشیس آپ کو کچھ سندیز دینا چاہتے ہیں دیکھیں میرے جو میں سندیز دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ شکشہ سے بڑھ کر تو کوئی بڑی چیز ہوتی نہیں ہے اور شکشہ سے بڑھ کر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی سونا کھریبتا ہے کوئی شیئر کھریبتا ہے کوئی لائی سی میں انویسٹ کرتا ہے بٹ اگر آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کی پڑھائی بھی اگر انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ جو آگے چل کر کے آپ کو ریٹرن دے گا وہ ریٹرن آپ کو کسی دوسرے انسٹرومنٹ چاہے شیئر ہو چاہے سونا ہو چاہے کوئی بھی دوسرا انسٹرومنٹ وہاں سے نہیں مل سکتا ہے تو میرا سندیش تو صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو سمیہ سے سکول میں ڈالیں اور ان کی پڑھائی کے پردی ایمانداری بڑھ دیں